دھنانجہ سنگھ کو سزا ملنے کے بعد پتنی شری کلا نے کی سمرتھکوں سے بھاو کپیل جانے کیا کہا بہوولی نیتر دھنانجہ سنگھ کو کوٹ سے سات سال کی سزا ملی ہے جس کے بعد ان کی پتنی نے سمرتھکوں سے بھاو کپیل کی ہے اپھرن اور انداری معاملے میں پورستانسد دھنانجہ سنگھ کو کوٹ نے سات سال کی سزا سنائی ہے جس کے بعد ان کے سمرتھکوں میں کافی روش دیکھنے کو مل رہا ہے جسے لیکن دھنانجہ سنگھ کی پتنی شری کلا ریڈی نے ان کے سمرتھکوں سے سیم اور دھہریہ بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے دھنانجہ سنگھ کی پتنی شری کلا نے ایکسپرڈ لکھا آپ سب ہی سے ایک اپیل ہے ہم آپ کی بھاوناوں کی قدر کرتے ہیں لیکن فیصلہ نیائے پالی کا ندیا ہے جس کا ہمیں سمبان کرنا چاہیے میں ساتھی ساتھ اپنے نیتا شری دھنانجہ جی کا عروسرن کرتے ہوئے کسی بھی نیتا اتوہ دل کی باری میں آپ کی جرد شبدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے نیتا کے ویکتتو پر دشپربہ پڑے گا سات سال کی سزا اور دولات روپے کا جرمانہ انہوں نے آگے لکھا آپ کے نیتا نے بڑی سوچتا کی راج نیتی کی ہے کبھی کسی بھی دل اتوہ نیتا کے لیے غلط شبدوں کا استعمال نہیں کیا کیا آپ بھی سیم بنائے دھہرے سے کاملے آپ کی نیتا کو آپ کی سہانوہوتی کی ضرورت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے ذراصل جان پور کے عدالت نے بودوار کو پورو سانسد دھنانجہ سنگھ کو نمامی گنگی پروجیکٹ کے مینجر کے اپھران اور دھنکی دینے کے معاملے میں سات سال کی سزا اور دو لاکھ روپے کو جرمانہ لگایا ہے سزا سنانے کے بعد انہیں جیل بھیگ گیا گیا دھنانجہ سنگھ پوروانچر کے بڑے نیتاؤں میں آتے ہیں وہ کئی بار یہاں سے بدھایا کر رہے چکے ہیں اور سال دوہزار چار میں سانسد بھی رہے چکے ہیں دھنانجہ سنگھ کے دوہزار چوبیس میں لوگ سبا چناؤ لڑنے کی خبریں تھی لیکن کوٹ میں سزا ملنے کے بعد اب وہ ایسا نہیں کر پائیں گے حالانکہ وہ اس فیصلے کو ہائی کوٹ میں چناؤتی دینے کی تیاری بھی کر رہے ہیں موجودہ سمیہ میں وہ جان پور کی جلہ پنچائت سے دستی ہے